بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے ہمارا آج کا موضوع ہجاب کے تعلق سے ہمارا دین ہمیں کیا تعلیم کرتا ہے قرآن کریم کی آیات ہمیں کیا بتاتی ہیں غز وصر کی بات اگر ہوتی ہے تو وہ مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی ہے خاص طور پر عورت کا مقام قرآن کریم کیا متعین کرتا ہے قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے تاکتا ہے اور جب وہ عورت گھر میں رہتی ہے تو رحمت کے فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں خواتین و حضرات ایک مرتبہ حضرت میمونہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما موجود کہ ایک نابینہ صحابی بہت مشہور سب جانتے ہیں ابن ام مکتوم تشریف لائے رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ اندر چلی جائیں تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ہم لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو نابینہ ہیں یہ تو ہمیں نہیں پہچان پائیں گے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ نابینہ ہیں تم تو نابینہ نہیں ہو خواتین و حضرات دین پردے کے تعلق سے ہمیں کیا بتاتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چند خواتین آئیں اور انہوں نے فرمایا کہ ہم بالوں کو رنگتے ہیں ہم کپڑوں کو رنگتے ہیں ہم بالیاں پہنتے ہیں ہم ہاتھوں میں انگلیوں میں سونے کے انگوٹھیاں پہنتے ہیں کیا یہ سب جائز ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں سب جائز ہے لیکن بس غیر مہرم کی نظر تم پر نہ پڑے خواتین و حضرات یہ اصول ہیں جو دین ہمیں بتا رہا ہے سوالات اٹھتے ہیں سوالات ہم آپ کے فون پہ بھی لیں گے میرے پاس کچھ سوالات آ چکے ہیں میں وہ بھی رکھوں گا اپنے اہد کے جید علماء کے سامنے لیکن فی الحال ہم جا رہے ہیں لاہور جہاں ممتظر محترم قاری خالد عثمان علبی اللہ علی صاحب پیام صبح کا آغاز آیات ربانی کی تلاوت سے ہوتا ہے بہت شکریہ نیک صاحب آج ہم انشاءاللہ اللہ العزیز سورة الاحزاب کی آیت نمبر تین تیس تلاوت کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقارن فی بیوتکن ولا تبرن تبرن جاہلیت اولا ربانی نمبر 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 وقرن فی بیوت کن ولا تبرجن تبرج جاهلیتی الولا واقرن الصلاة وآتینا الزکاة واقرن الله ورسوله اینما یرید الله لینهب عنكم اجس اهل البيت ویطهرکم تطهیرا صدقا اللہ العظیم جزاک اللہ جزاک اللہ قاری صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ خواتین وزرات ترجمہ اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم جا رہے ہیں اسلم راو صاحب کے پاس جو ہمارے منتظر راو صاحب آپ کی طرف بہت شکریہ نیک صاحب جزاک اللہ جزاک اللہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور جس طرح پہلے جہلیت کے دنوں میں اظہار تجمل کرتی تھی اس طرح زینت نہ دکھاؤ اور نماز پڑھتی رہو اور زکاة دیتی رہو اور خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہو اے پیغمبر کے اہلِ بیت خدا چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کا میل کچیل دور کر دے اور تمہیں بالکل صاف کر دے یہ حدیث مبارکہ سنن ابو دعوت کتاب اللباس سے بیان کی جا رہی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت اسمہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ باریک کپڑے پہنے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا اور ارشاد فرمایا اے اسمہ جب کوئی لڑکی سنن بلوغ کو پہنچ جائے تو یہ درست نہیں کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ دکھائی دے سوائے اس کے اور اس کے آپ نے چہرے اور ہتھیلیوں کی جانب اشارہ کیا جزاک اللہ جزاک اللہ راو صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ خواتین و حضرات دین میں پردے کا تصور یہ ہے ہمارا موضوع اور تشریف فرما ہے محترم مولانا محمد اسرطانوی صاحب سب آپ سے واقف ہیں خواتین و حضرات ہمارے ملک کا بہت محبوب اور مقبول نام کئی کتابوں کے مصنف صاحب نگاہ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پیام صبح کا ایک اور بہت معروف نام مفتی محمد زبیر صاحب خواتین و حضرات تشریف لاتے ہیں آپ پرگرام پیام صبح میں اور ہم آپ سے سیکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو دنیا اخبار ہے روزنامہ دنیا جمعے کے دن آپ کے مسائل اور ان کا حل ایک خاص کولم ہے آپ کے سوالات ہوتے ہیں اس کے جوابات مفتی زبیر صاحب دنیا اخبار میں دیتے ہیں خواتین و حضرات پرگرام کا آغاز کرنے سے قبل کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال کل سوال ہم نے یہ رکھا تھا آپ کی خدمت میں کہ امہات الممنین میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو سب سے زیادہ کس نے روایت کیا ہے صحیح جواب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے اللہ تعالی کس پیغمبر سے برائے راست باتیں کیا کرتے تھے تین آپشنز حضرت دعود علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت یوسف علیہ السلام خواتین حضرات ان پیغمبر کا ایک لقب ہے کلیم اللہ یہ ایک ٹپ میں آپ کو دے دیتا ہوں صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں 021343 00981 اور 982 ہمارا ایمیل ایڈرس ہے ps.addenyatv.tv اور آپ ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں 3031 پر پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ہم محترم ڈاکٹر مولانا محمد اصد تھانوی صاحب سے تھانوی صاحب بہت اہم موضوع بڑے ابحام بڑے اشکالات پائے جاتے ہیں معاشرے میں پردے کے تعلق سے ہجاب کے تعلق سے آپ کی فرمائیے کہ تصور پردہ وہ کیا ہے دین کا خاص طور پر خواتین کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی تو ایک اصولی بات یہ ہے کہ جو دین کے اصول ہیں اور جو دین میں اللہ تعالی نے باتیں فرما دی الیوم اکملتو لکم دینکم وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل ہو گئیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے زمانے میں جب بھی جو انسان مسلمان ہوں گے ان پر اس کا اطلاق ہوگا یعنی زمانے کی تبدیلی سے علاقے کی تبدیلی سے ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی گی یہ ایک بنیادی اصول ہے اور یہ اصول پردے کے تعلق سے بھی ہر تعلق سے حتمی ہے عبدی ہے یہ پردے کے تعلق سے بھی حتمی اور عبدی ہے اور ہمارے پیدائے اس سے لے کے مرنے تک جتنے بھی ہماری زندگی کے معاملات ہیں ان سب کے اوپر حتمی ہے الیوم اکملتو لکم دینکم نہ اس میں کوئی اضافہ ہو سکتا ہے نہ کمی نہ کوئی تبدیلی یہ تو ایک بنیادی بات ہے اب دیکھیں ایک ہے سطر اور ایک ہے حجاب سطر تو وہ ہے کہ جو مرد عورت اپنے پرائے سب کے سامنے اس کو ڈھکنا ہے جیسے مرد کا ناف سے شروع ہوتا ہے ناف اس میں شامل ہے اور گھٹنے کے نیچے تک ہے یا احرام میں جب آدمی احرام بانتا ہے اور وہ یہ اس جگہ سے نیچے ہوتا ہے وہ اس کی بھی اسلام میں اجازت نہیں ہے یعنی یہ حصہ جس کو سنڈی کہتے ہیں یا ناف کہتے ہیں اس سمیت یعنی اس سے اوپر یہاں سے سطر شروع ہے اور اس جگہ تک یہ تو سطر ہے اور عورت کا جو سطر ہے وہ اوپر سے لے کے نیچے تک ہے پورے جسم کا ہے اب حجاب پہ آئیے حجاب جو ہے وہ عورت کا حجاب یہ ہے کہ وہ سر سے لے کے پیر تک ہے اس سر بھی ڈھکا ہے مو بھی ڈھکا ہے اور جسم بھی ڈھکا ہے وہ جو قرآن پاک کی آیت ہے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُّ تِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّ جَلْ جَاہِلِيَتِ الْأُولَى اب آپ دیکھئے کہ یہ جو ازواج متحرات ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات جو ہماری مائے ہیں اور ہماری جو جسمانی مائے ہیں ان سے اعلی ان کا درجہ ہے اس کے باوجود قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بِيُّ تِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّ جَلْ جَاہِلِيَتِ الْأُولَى کہ ازواج متحرات کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ گھروں کے اندر رہیں اور زمانے جاہلیت کی طرح باہر نہ نکلے یعنی زمانے جاہلیت میں جو خواتین گھروں سے باہر نکلتی آپ اس طرح کا باہر نکلنا ترک کر دیجئے پھر قرآن پاک میں اللہ تعالی حکم دیتا ہے اَيُّهَا النَّبِيُّ قُلِّ اَزْواجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُذْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِبِينَ اب قرآن پاک کی عیسائیت سے کیا پتہ جلتا ہے کہ اللہ تعالی حرمت ہے قُلِّ اَزْواجِكَ وَبَنَاتِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ اور مسلمانوں کے عورتوں کو دے دیجئے یعنی میری اور آپ کی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو يَذْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِبِينَ کہ جب یہ بحال نکلیں تو جلباب اپنے اوپر ڈال لیا کریں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو دپٹہ خواتی نوڑتی ہیں اس سے جو ایکسٹرا چیز ہے جس کو چادر کہتے ہیں یا برقہ کہتے ہیں یا عبایہ کہتے ہیں جلباب سے مراد ہوئے ہیں اور لفظ علا اوپر کے لیے آتا ہے يَذْنِينَ عَلَيْهِنَّ عَلَيْهِنَّ کا مطلب ہے اوپر سے ڈال لیا کریں یعنی سر کے اوپر سے ڈال لیا کریں یعنی ایسے چادر ڈال لیں سر کے اوپر سے کہ جو سر چہرہ اور پورا جسم جو ہے وہ اس میں چھپ جائے صرف ایک آنکھ کھلی رکھیں یا ایسی جالی کھلی رکھیں جس سے آنکھوں سے نظر آ جائے اور یہ قرآن پاک کا جو حکم ہے یہ قیامت تک کے لیے اور نسائل مؤمنین مؤمنین کی عورتوں کے لیے یہاں پر ایک سوال جو اٹھایا تھانوی صاحب نے بلکل واضح بات کر دی کہ قیامت تک کے لیے یہ اصول قرآن کریم نے ہمیں دے دیئے ہمارے دین نے ہمیں دے دیئے جو آیت آپ نے آخر میں تلاوت فرمائی اس میں یزنینہ کا لفظ ہے تاکہ تمہیں ایزہ نہ دیا جائے ٹھیک ہے ریفرنس ٹو دی کانٹیکس ایک خاص موقع مسلمان عورتوں کو باندی کنیز سمجھ کر انہیں ایزہ دی جا رہی تھی اور یہ احکام آیا اور قرآن کریم میں حکم موجود ہے انکار نہیں کیا جا سکتا کبھی بھی لیکن وہ ایک ریفرنس ٹو دی کانٹیکس بات ہے ایک ایسا ماحول جس میں ایک عورت مسلمان عورت اس پر کنیز باندی غلام سمجھ کے کوئی تکلیف نہیں پہنچا رہا اسے اسے کوئی خرچہ نہیں ہے کیا وہاں بھی یہ اصول لاغو رہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصولی علیہ رسول کریم اما بات آپ نے ایک علمی بحث کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور اچھا ہے کہ جب آپ نے یہ سوال فرمایا ہے تو یہ کلیر ہونا چاہیے بات یہ ہے کہ یہ جو آیت تھانوی صاحب نے بھی تلاوت فرمائی قلی ازواجی کا و بناتی کا بنیساء المومینین یدنین علیہن من جلابی بیہن کہ اپنے اوپر وہ جلباب اول ڈیا کریں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ازواج متحرات کو اپنی بیٹیوں کو اور مؤمنوں کی خواتین کو آپ یہ حکم دے دیجئے آگے آپ نے فرمایا کہ یہاں پر یہ ازینہ کا لفظ آیا ہے کہ ان کو ایزا نہ پہنچائی اور یہ ایک خاص پس منظر تھا کہ اس زمانے کے اندر جو حرہ آزاد عورت تھی اس کا معاملہ بالکل الگ ہوتا تھا باندی اور کنیز کا معاملہ الگ ہوتا تھا تو کنیز کے علاوہ باندی کے علاوہ یہ کہا گیا کہ جو آزاد عورتیں وہ پردہ کرنے اس کی بنیاد پر ایک مکتبہ فکر ہے اس کی بنیاد پر ایک سوچ ہے اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ یہ ہے ایزا پہنچائے جانے کے پس منظر کے ماحول میں لہٰذا یہ مختص ہے وہاں تک اور جب یہ مختص ہے اس ماحول یا ان خواتین تک تو یہ عام عورتوں پر عام خواتین پر یہ حکم اپلائی نہیں ہوگا ایک اسکول آف تھاٹ یہ ہے اس سلسلے میں دو تین باتیں ہیں ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے جب تک وہ ذہن میں نہیں رکھا جاتا تو یہ کنفیوجن پیدا ہوتی ہے یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ پہلے یہاں پر ایک لفظ آیا ہے جلباب کا لیسان العرب کے اندر یہ عربگی کی کسی بھی ڈکشنری اور لغت کی کتاب کو اٹھائیں جلباب what is the meaning words of جلباب ایک بڑی چادر کہا یہ گیا ہے جلباب اس کو کہتے ہیں کہ جو ماتھے کے آخری بالوں سے اوڑنی شروع ہو اور ناخن کے پیر کے ناخن تک چلی جائے اس کو کہا جاتا ہے جلباب تو اس کے اندر آپ کے ماتھے سے لے کر کہ آپ کے پیر کے ناخن تک جو چادر ہوگی اس پر جلباب کا اطلاق ہوگا گویا کہ چہرہ اس کے اندر شامل ہے ایک بات چہرہ اس میں شامل ہے شامل ہے بالکل شامل ہے دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس عورتوں تک محدود ہے آگے والی عورتوں میں نہیں ہے ٹھیک ہے یہ مفہوم جو ہم آج مختص کر رہے ہیں اس آیت کو وہیں پر اس مفہوم کا کیا یہی معاملہ اور یہی معنی ہے اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے ازواج متحرات کے عمل سے صحابیات کے عمل سے اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے قرآن کریم کی دیگر آیات سے اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے سہائے ستہ کے اندر جو الفاظ آئے ہیں پردے سے متعلق ان الفاظ کو سامنے رکھتے ہوئے اور اہد رسالت اہد رسالت اہد صحابہ میں اب آپ دیکھئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پردہ کیا تھا حضرت فاطمہ کا پردہ کیا تھا ازواج متحرات کا پردہ کیا تھا بخاری جلد اول سفر کا واقعہ ہے صحابہ موجود ہیں ایزا کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا ہے کوئی تصور ایزا کا یہاں پر موجود نہیں خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں جنگل ہے اور اس کے اندر سفر کے اندر کمپینین آف دی ہولی پروپٹ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام موجود ہیں کوئی اور بندہ موجود نہیں ایزا کا باندی کا حرہ کا میں اس طرح سے بیٹھ ہی بیٹھی ہوئی تھی کہ میرا چہرہ میرا چہرہ دیوار کی طرف تھا پیچھے صحابہ اکرام کی آمد و رفت تھی تو میں نے اپنے چہرے کو گھمایا ہوا تھا یہ بخاری کے الفاظ کسی مولوی مفتی کی بات نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں سمجھا کہ وہ جب میں مدینہ و طیبہ کے اندر ہوں اور غلام اور باندی اور کنیز کا جو معاملہ ہوگا تو اس وقت اس عیضہ والے معاملے کے ساتھ مختص ہے حضرت عائشہ نے اس کا یہ مفہوم نہیں سمجھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہ تو یہاں تک فرماتی ہیں کہ میری وفات کے بعد میری جو ڈولی یا میرا جو جنازہ ہوگا اس جنازے کی چار پئی پر کسی کی نظر نہ جائے یہ حضرت فاطمہ فرمات رہی ہیں تمام ازواج متحرات میں سے پورے زخیر حدیث میں آپ کہیں ثابت کر کے دکھا دیں کہ کسی زوجہ متحرہ نے اپنا چہرہ کھلا چھوڑ کر کھلی حالت کے اندر مردوں کے اندر وہ آئی ہوں صحابہ کی موجودگی میں آئی ہوں کوئی ایک واقعہ پورے زخیر حدیث میں دکھا دیا جائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہزاروں کی تعداد میں صحابیات نے اس حکم کو یہاں پر مختص نہیں کیا ازواج متحرات نے اس کو اس طرح سے مختص نہیں کیا آج ہمارا سکول آف تھارٹ یہ بولتا ہے تو اس کی تائید اہد رسالت کے اندر صحابہ اکرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ سے نہیں ہوتی پھر اس مفہوم کی تائید ہم جا کر دھوننا کی کوشش کرتے ہیں قرآن کریم سے اب آپ آئیے قرآن کا مجموعی طرز عمل پردے کے بارے میں کیا ہے وہ آپ یاد رکھئے صد زریعہ حضرات محدثین اور حضرات فقہائے کرام کے درمیان میں ایک اسطلاح ہے قرآن کرتا یہ ہے فہاشی اور عریانی یا بے پردگی کی طرف جو چیز متوجہ ہو سکتی ہے جو ذریعہ بن سکتی ہے قرآن نے وہاں پر روک لگائی اس کو صد کیا اس کو بند کیا چنانچہ عورت کی آواز کے بارے میں کیا آ رہا ہے عورت جب بات کرے لوچ نہیں ہونی چاہیے لہک نہیں ہونی چاہیے طرز نہ ہو اس کے اندر سختی کے ساتھ بات ہو یہ عورت کے قول کے بارے میں قرآن کا حکم کیوں کہ کہیں ایسا نہ ہو مریض دماغ میں کوئی مرض پیدا نہ ہو جائے اور کوئی امید اور توقع غلط قسم کی وہ باندھ کرنا بیٹھ چاہے اچھا اب آپ دیکھیں عورت کے قول کے بارے میں یہ حکم عورت کے بارے میں کہ اس کا چہرہ ہے یعنی لا یبدین زینتا ہنہ کے الفاظ کہ اپنے مقام زینت کو ظاہر نہ کرے بلکل واضح طور پر لفظ زینا کی آپ اسطلاح تو وہ قل المؤمنین وہاں والی آیت کے اندر بیان کرتے ہیں تو یہاں پر تو آ رہا ہے لا یبدین زینتا ہنہ مقام زینت کو عورت ہرگز کھلا نہ کرے سوال یہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر جب رشتوں کے لیندین کی بات ہوتی ہے تو عورتوں کے ہاتھ بازو اور پیروں کو دیکھ کر رشتے تیہ کیے جاتے ہیں یا چہرے کو دیکھ کر کے کیا جاتا ہے انسان کا سب سے زیادہ مقام زینت کیا ہو سکتا ہے انسان کا چہرہ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے لا یبدین زینتا ہنہ کہ وہ اپنے مقام زینت کو ظاہر نہ کریں یہ قرآن کی دوسری آیت ہم کیا کر رہے ہیں خوستہ جمع کرتے ہیں لکڑیوں کو اکٹھا کرتے ہیں تیل کو ہم چھڑکتے رہتے ہیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا جب آگ لگتی ہے نا تو اس وقت اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا قرآن صد زریعہ کرتا ہے زینا کو منع کرنا مقصود تھا تو زینا کے جو دوائی اسباب و ذرائع تھے وہیں سے راستے بند کرنا شروع کیے جس کو صد زریعہ کہا گیا یہ مجموعی طرح سے عمل پتہ چلتا ہے قرآن کریم کی ان آیات سے اب ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے ہمارا ایک سکول آف تھارٹ جو زینا والی بات کرتا ہے کہ ایزا اور کنیز اور باندی والا وہ جو مخصوص تصور تھا اس کے ساتھ اس کو مقید کرنے کی کوشش کرتا ہے اس سکول آف تھارٹ سے ایک اور گزارش بھی ہے وہ یہ ہے امام رازی نے فرمایا ہے کہ معاملہ آیت کا اس طرح نہیں ہے کشاف والے فرما رہے ہیں روح البیان روح المعانی قرطبی والے فرما رہے ہیں قرآن کریم کی اس آیت کی تشریح میں معاملہ اس طرح سے نہیں ہے کہ یہ حکم ازواج متحرات کے ساتھ خاص ہے بلکہ یہ بیان یوں کیا جائے گا کہ جب یہ حکم ازواج متحرات کے ساتھ ہے تو امت کی عام عورتوں کے لیے یہ حکم تو بطریق اولا ہوگا پھر ساتھ ساتھ آپ یہ بات یاد رکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث میں وہ احادیث ذکر نہیں کروں گا کہ جو کتب سحا کے علاوہ آیا ہے میں ارض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پردے سے متعلق آپ کتب سحا کی روایتوں کو اٹھا لیں اس کتب سحا کی روایتوں کے اندر کیا آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ سفر فرما رہے ہیں ازواج متحرات ہیں ان کے ہودج کو بھی پردے سے پیک کیا گیا ان کے اونٹ کے کجاووں کو بھی پیک کیا گیا جب وہ بیٹھتی ہیں تو ان کا چہرہ بھی دوسری جانب پھر ساتھ ساتھ میں یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر جب رشتہ ہو رہا ہے حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ سے ان کے لیے بیٹھنے کی جگہ تک الگ مقرر کی گئی ہے پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ آپ نے بیان کیا ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کا تو چہرے ہی کے تو پردے کا معاملہ تھا حالانکہ وہ تو نابینا تھے ہاں ایک بات ضرور ہے کہ ساتھ ساتھ میں یہ کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو ملہ مولوی مفتی مقید کرنا چاہتے ہیں پابند ہم نہیں کرنا چاہتے یاد رکھیے بوقت ضرورت بقدر ضرورت عورت بزنس بھی کر سکتی ہے معاشر کے لیے بھی جا سکتی ہے ملازمت کے لیے بھی جا سکتی ہے اس کو پیشی کی ضرورت ہے اس کو کوٹ کے اندر جانا ہے اس کو عدالت پر پیش ہونا ہے اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اس کے اندر احکام کے اندر ریایتیں اور وہ بھی خود کتب احادیث سے ملائے بوقت ضرورت بقدر ضرورت تمام کنسیشن اور تمام ریایتیں موجود ہیں مگر آپ سکول آف تھارٹ کو کلیر رکھیں انتہائی تلخ حقیقت آج کے پرورام میں میں کہنا چاہوں گا کہ آج چہرے کا پردہ تو خیر اپنی جگہ رہا حجاب کے معاملے کے اندر عورت کو بے پردہ نہیں برہنہ کر دینا چاہتا ہے ہمارا میڈیا بھی ہمارا میڈیا عورت کو بے پردہ نہیں کرنا چاہ رہا پرہنہ کرنے کی طرف مائل ہوتا چلا جا رہا ہے آنے والا زمانہ مجھے انتہائی تلخ نظر آ رہا ہے ویسٹ کی سب سے بڑی کوشش ہے کہ تمہاری عورتوں کو بے پردہ کر کے سڑکوں پہ لائے جائے جہاں عورت بے پردہ ہوئی ہے جہاں عورت کو مرد کے شانہ بشانہ کہنے کا ایک انتہائی انتہائی پر فریب نعرہ دیا گیا ہے وہاں پر آپ جا کر کے اندازہ لگا لیجئے عورتیں کیا بن گئی کمرشل چیز بن گئی ایڈٹائز میٹ کی چیز بن گئی پیسہ کمانے کی ذریعہ اور مشین بن گئی ہے انڈسٹری بن گئی ہے اور وہاں پر کیا معاملہ ہوا ہے خاندانی سسٹم تباہ و برباد ہو کر کے لائے گئے آپ سب سے زیادہ خواتین جو اسلام کی طرف آ رہی ہیں وہ پردے والے حکم سے متوجہ ہو کر کے آ رہی ہیں وہ تو آئیں پردے کے حکم سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام کے اندر اور ہم پیپردگی کو رواج دے کر اسلام کے دائرہ سے باہر نکلنے کی طرف دوڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں اور ہماری عورتیں میڈیا کو بھی متوجہ ہونا چاہیے اور آپ نے بہت تلخ بات لیکن بہت ضروری بات آپ نے بیان فرمائی کہ میڈیا کا یہ کردار ہے لیکن میں تھوڑی سی تلخ بات اس سے بھی زیادہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن خواتین کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا وہ خواتین برداؤ رغبت بے پردگی اور برہنگی کی طرف مائل ہو رہی ہیں یہ ہماری خواتین ہیں آپ مارننگ شوز اٹھا کے دیکھ لیئے جو مختلف چینلز میں چل رہے ہیں خواتین و حضرات ان مارننگ شوز میں کیا ہو رہا ہے اور کیا اس میں بے پردگی اور کس طرح عورت کو ایک پروڈکٹ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے یہ دین کے اصول ہیں جو ہمارا دین اور قرآن کریم بتا رہا ہے ہمیں اس وقت ہم جانے بریک کی جانب واپس آئیں گے آپ کے سوالات علماء کے جوابات چھوٹا سا بریک 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 خواتین و حضرات پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید تشریف فرما ہے محترم مولانا محمد ستھانوی صاحب اور محترم مفتی محمد زبیر صاحب بات ہو رہی ہے آج پیام صبح میں جس موضوع پر وہ موضوع ہے دین کا تصور پردہ تصور حجاب کیا ہے جو ہمارا دین ہمیں تعلیم کر رہا ہے اور خاص طور پر یہ قرآن کریم سے ہمیں کیا درس مل رہا ہے بنیادی گفتگو ہوئی مزید گفتگو ہوگی خواتین و حضرات مجھے اس وقت ایک واقعہ یاد آتا ہے بہت اہم واقعہ اس موضوع کے حوالے سے ایک خاتون جن کا نام ام خلاد آپ ترشیف لاتی ہیں انہیں اطلاع یہ ملتی ہے کہ ان کا بیٹا غزوے میں شہید ہو گیا معلوم کرنے کے لئے آتی ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں صحابہ موجود ہیں آپ ترشیف لائیں اور آپ حجاب میں ہیں صحابہ نے دریافت کیا ام خلاد سے کہ ام خلاد آپ ایک ماں ہیں اور یہ کیفیت آپ کی آپ کو یہ خبر ملی کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا اور آپ اس کے باوجود آپ کو خود کو ہجاب میں رکھنا یاد رہا اور آپ ہجاب میں آ رہی ہیں تو ام خلاد نے ایک جملہ عطا فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ ام خلاد فرماتی ہیں کہ میں نے بیٹا کھویا ہے حیاء نہیں کھوئی یہ ہے ہمارے دین کا درس یہ ہے اہد رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خواتین کا کردار جس کی طرف اشارہ فرمایا مفتی زبیر صاحب نے اور مولانا عصد تھانمی صاحب نے خواتین و حضرات کرنا فی بجوت کنہ پر بات ہو رہی ہے عورت کے لئے افضل مقام اس کا گھر ہے لیکن آج ہم بیٹھے ہیں دوہزار تیرہ میں سوال رکھیں گے ہم دونوں معزز علماء اکرام کے سامنے کہ یقیناً عورت کا افضل مقام تو گھری ہے اور قرآن کریم کا حکم ہے جب قرآن کریم نے ایک بات فرما دی تو بات ختم ہو گئی لیکن آج اگر عورت گھر سے باہر نکل رہی ہے اور ہجاب کے ساتھ آ رہی ہے وہ ٹیچنگ کر رہی ہے وہ ڈاکٹری کر رہی ہے آج تو عورت ہوائی جہاز اڑاتی ہے انجینئر ہیں اسٹیٹ بینک کی گورنر بھی ایک خاتون رہی ہیں تو وہ خواتین ہماری جو پڑھ لکھ گئی ہیں اور پاکستان جیسے ملک میں جہاں شرع خواندگی لٹرسی ریشو بہت کم ہے اور خواتین میں تو اور کم ہے ان کو بڑھانا چاہیں تو کیا وہ عورتیں گھر سے باہر نکل سکتی ہیں پھر ہم سوال یہ بھی رکھیں گے کہ عورت کو معاشر سرگرمی میں حصہ لینے کی اجازت دین دیتا ہے یا نہیں غز بسر کا حکم آنکھیں نیچی رکھنے کا حکم مردوں کو بھی ہے عورتوں کو بھی ہے خواتین حضرات تفصیل سے بات کریں گے اور فَصُلُهُنَّ مِمْ وَرَائِ الْحِجَاب وَرَائِ حِجَاب چیزیں مانگو ازواجِ متحرات سے یہ قرآنِ کریم فرما رہا ہے تو ورائِ حجاب کا تعلق اور اس کی تفصیل کیا ہے لیکن پہلے کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال کل سوال یہ رکھا تھا ہم نے میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو سب سے زیادہ کس نے روایت کیا ہے صحیح جواب ام الممنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو سوال نوٹ فرما لیجئے اللہ تعالی کس پیغمبر سے براہ راست باتیں کیا کرتے تھے تین آپشنز حضرت دعود علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت یوسف علیہ السلام ایک ٹپ میں آپ کو دے رہتا ہوں ان پیغمبر کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے ان کا لقب کلیم اللہ خواتین و حضرات صحیح آپشن روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں 021343 00981 اور 982 ہمارا ایمیل ایڈرس ہے ps.addenyatv.tv اور ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر ہے 3031 اس سے پہلے کہ میں سوال رکھوں تھانوی صاحب کے سامنے میں چاہتا ہوں ایک پرچی آپ نکال کر تھانوی صاحب کو دے دیں تاکہ ہم پہلے یہ قرآن دازی کے اس مرحلے سے فارغ ہو جائیں جی کینیڈا سے ایم جاوی قیسر کینیڈا سے ایم جاوی قیسر صاحب آپ کو کتابوں کا تحفہ دنیا ٹی وی کی جانب سے کوئی اس کا صحیح جواب بتانے کے سلے میں ہم پیش کر رہے ہیں تھانوی صاحب موضوع پہ آ جاتے ہیں ہم فصلوہنہ مم ورائل حجاب کی بات قرآن کریم فرما رہا ہے اور مخاطبت ہو رہی ہے کس تعلق سے ازواج متحرات کے تعلق سے انشاءت فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِّن ورائِ حجاب ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِن اب یہ آپ دیکھیں کہ یہ قوم کی مائے ہیں وَأَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ تو جو قوم کی مائے ہیں اور جو ہماری جسمانی مائوں سے زیادہ افضل روحانی مائے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات ہیں ان کے بارے میں قرآن پاک یہ حکم دے رہا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِّن ورائِ حجاب کہ تمہیں بے پردگی کی اجازت نہیں ہے پردے کے پیچھے حجاب کے پیچھے سے ان سے گفتگو کرو آپ مجھے بتائیے کہ جہاں ماں سے پردے سے پیچھے بات کرنے کی اللہ تعالی حکم دے رہا ہے تو وہاں عام خواتین سے ایک دوسرے کے گھروں میں ہم بغیر حجاب کے کس طرح بات کر سکتے اور میں آپ کو خدمت میں ارز کروں کہ اگر ہم ترہ پیچھے بھی چلے جائیں ہم بیائے ماں سبق کے زمانے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں ملتا ہے کہ وَوَجَدَ مِن دُونِهِ مُمْرَعَتَيْنِ تَزُودَان قَالَ مَا خَدْبُكُمَا سلام جب مدین کی طرف چلے اور راستے میں دیکھا کہ وہاں پانی لوگ بھر رہے ہیں تو دو خواتین الگ کھڑی ہوئی ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ بھی انہوں نے کہا جی اب لوگ پانی بھر کے چلے جائیں گے تب ہم جا کر پانی بھریں گے کیونکہ وہ ابو نا شیخنگبیر ہمارا بھوڑا آدمی ہے تو معلوم ہوا کہ اس معاشرے کے اندر بھی اگر باپ جوان ہوتا صحت مند ہوتا تو پانی بھرنے خود آتا ہے بیٹیوں کو نہ بھیجتا اور اب بیٹیاں آئیں ہیں اگر آپ کی اجازت سے تو ایک بات میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں ارز کر دوں یہ تو بہت اہم بات آپ نے فرمائی جو قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے توریت میں یا زبور میں یا انجیل میں کیا احکامات پردے کے کچھ اور ہیں جو قرآن کریم میں نہیں ہیں یہی احکام ہیں ان کتابوں میں بھی جو کتب ماہ سبق ہیں جو قرآن پاک کے احکام ہیں وہی ان میں بھی ہیں وہی ان میں ہیں کیونکہ دین تو اللہ کا حضرت آدم سے چلا رہا اور حضور پر مکمل ہوا ایک چھوٹی سی بات محضرت کے ساتھ ہم ویسٹ کی خواتین کو کہتے ہیں اور مغرب کی خواتین کو کہتے ہیں کہ اگر حضرت آئیشہ اور حضرت فاطمہ کی سیرت و کردار پر نہیں چلتی ہو تو کوئی بات نہیں حضرت مریم اور حضرت آسیہ کی سیرت و کردار پر آ جاؤ حضرت سارہ کی سیرت و کردار پر آ جاؤ اور ان کے حیاء شرم عفت پاک دامنی کا جو اسوہ ہے اس کو اپنا لو اسی پر آ جاؤ اور اس کی سیرت و کردار کو اٹھا کر دیکھ لو جو کچھ وہاں لکھا ہے اس پر عمل کر لو ہم تو ایسائی اور یہودی خواتین کو بھی یہی بات کہنے کے علم بردار ہیں سبحان اللہ میں یہ ارز کر رہا تھا کہ وہ اس حجوب میں شامل نہیں ہیں خواتین ایک طرف کھڑی ہوئی ہیں کہ مرد جب فارغ ہو جائیں گے تب جا کر وہ پانی بھریں گے اور کہتے ہیں وَأَبُوْنَا شَيْخُنْ قَبِير ہمارا باپ چونکہ بوڑھا ہے وہ اس قابل نہیں ہے اس لئے ہم یہ کام کر رہے ہیں دوسری مثال کہ جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں کہ پردے کی حجاب کی آیات داخل ہوئیں تو یہ موقع تھا سن پانچ ہجری کا جب حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاہ ہوا اور اس وقت تک آیات حجاب نازل نہیں ہوئی تھی تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کے اندر چادر کے اندر برقے کے اندر دیوار کی طرف موں کیے ہوئے بیٹی ہوئی تھی تو معلوم ہوا کہ حجاب کی آیات نازل ہونے سے پہلے بھی خواتین جو شرفہ کے خاندان تھے اور جو مسلمانوں کے خاندان تھے زمانے کے اندر ان کے اندر پردے کیے جاتے تھے اور انیق صاحب ہم نے تو اپنے بچپن میں یہ زمانہ دیکھا ہے سکر میں کہ خواتین نہ صرف یہ برقہ اڑے ہوتی نہیں بلکہ تانگوں کے اوپر پردے بنتے تھے اور پردہ بندہ ہوتا تھا پتہ نہیں چلتا تھا دو خواتین بیٹھی ہیں تین لمبی ہیں یا چھوٹی موٹی ہیں یا دبلی پتہ نہیں چلتا تھا جو کلچر چلتا ہوا آیا وہ چالیس پچاس برس پہلے تک پہلے تک رہا یعنی ہمارے بچپن تک اپنی آنکھوں سے اپنی اس کے مشاہدہ کیا ہے میری ارز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پردہ جو ہے وہ تو ایک ایٹرنل چیز ہے یعنی آدم علیہ السلام کے زمانے سے اس کے احکام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے ہیں اور کسی بھی زمانے کے معاشرے کے مسلمانوں کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو اس میں پردے کے احکام ملیں گے کلچر کے اقدار بدلے جا سکتے ہیں دین کے احکامات حتمی اور عبدی ہیں جو آپ فرما رہے ہیں اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ عورتوں کی آج کی جو ضرورت ہے میں اس پر تفصیل سے بات کروانا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ عورتوں کی جو آج کی ضرورت ہے آج ہماری عورت لکھ پڑ گئی ہے ایک بات میں ارز کروں کہ قرآن پاک کی سات آیات ہیں جن کے اندر پردے کے واضح احکامات ہیں اور سہائی ستہ میں ستر سے اوپر حدیث ہیں جن میں پردے کے احکامات جنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ بیان کرنا اور جو خاص پوائنٹس تھے سورہ احضاب کے اور سورہ نور کے وہ آپ دونوں حضرات نے عطا فرمائے کچھ قوز بھی لیتا ہوں پھر میں اس سوال کی طرف آنگو جو آپ نے اشارہ فرمایا کہ آج کیا کرنا چاہیئے کہ کیا اس میں کوئی مجتہدانہ بصیرت کام آ سکتی ہے یا نہیں اسلام علیکم نعیم آراؤ صاحبہ وعلیکم اسلام رحمت اللہ انیک بھائی بہت حساس موضوع ہے اور میں خود بھی اس بارے میں اپنی ذات کو بھی تھوڑا سا کنفیوز محسوس کرتی ہوں آج اللہ زبانہ تعالی کی طرف سے مجھے موقع مل گیا آپ کے پروگرام میں پھر کال کرنے کا پلیز میرے اس کنفیوشن کو بھی دور کریں میرے ساتھ کئی بہنوں کے بھی ہم اچیو قسم کی کنفیوز سوسائٹی کے اندر ہیں جیسے ابھی آپ بات کریں کہ مجتہدانہ نکتہ نظر پروگرام نے لے کر آئیں گے کیا آ سکتا ہے ابھی مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اتنی ساری حدیث اور آیات موجود ہیں پھر ہر مفسر ہر تشریح مختلف کیوں ہے کہ ہاتھ کا پردہ ہے چہرے کا پردہ نہیں چہرے کا پردہ ہے فلان جگہ نہیں اور ستاون اسلامی ممالک جب حج کے موقع پر اکھٹے ہوتے ہیں وہاں ہر طرح کی خواتین نظر آ رہی ہیں مجھے ہم کھلن کھلنہ اسلام کی خلاف ورزی کر کے اور قرآن پاک کی آیات کو جھٹلا کر میرے موں میں خاک ہم شرک تو نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ کی آیات سے بغاوت تو نہیں کر رہے جی بالکل میں خوف زدہ ہوں جی خوف زدہ ہوتے ہیں ہم جی اور سورہ حجرات کے جو آیت ہے ایسا نہیں کہ ہم نے اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند کر دیا ہے اور ہم سے ایسا کوئی بدعامالیاں تو نہیں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جو اچھے آمال ہیں وہ ضائع نہ ہو جائیں اور ہمیں اس کا شعور تک نہ ہو یہ سوال لگتے ہیں ہم مفتی زبیر صاحب آپ کی خدمت میں یہ بڑا اہم سوال ہے وہ جس کا آپ نے آغاز میں بھی رشاد فرمایا تھا ایک کنفیوجن پھیلائی جا رہی ہے ایک اور سوال جو ہمارے پاس آیا ہے وہ یہ کہ حج پر تو عورت کا پردہ نہیں ہوتا تو کیوں نہیں ہوتا پردہ حج پر دیکھئے بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو کونسپٹ واضح ہونا چاہیے جس کو ہم نے ابتداد سے اب تک گفتگو کے اندر واضح کرنے کی کوشش کی ہے اور علمی بحث کا ایک اصول یہ بھی ہوتا ہے کہ جو کچھ ہو اس کو اسی انداز میں بیان کر دینا چاہیے چنانچہ یہ بھی انصاف کا تقاضہ ہے اور میں ذکر کرنا چاہتا تھا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَ تَهُنَّ کی جو آیتیں اس میں دو اقوال ہیں کہ مقام آت زینت کو ظاہر نہ کیا جائے اس میں ایک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے اور ایک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ چہرہ اس میں شامل ہے جہاں تک ابن عباس رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے ان کا قول یہ کہ چہرہ اس میں مستثنہ ہے اور چہرے کا پردہ نہیں ہوگا یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے نیچے آ جائیں نیچے آ جائیں تو حضرت عیم مام ہے تو حضرت امام ابو حنیف امام ابو حنیفر رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا لیکن مفتابی ہی قول یہ نہیں ہے جو امام مالک امام شافی اور امام احمد رحمت اللہ علیہ کا قول ہے مفتابی قول حنفہ کے نزدیک بھی ہوئے یعنی امام ابو نفر رحمت اللہ علیہ گرائے نہیں ہیں بلکہ جو ان کے شاگز ہیں ان کی جو رائے اور تینوں ایمہ کے مطابق ہے اس کے اوپر عمل ہے اس قول کے مفتابی ہونے کی وجہ کیا ہے وہ بھی تفصیل سمجھنا چاہیے جہاں جہاں قرآن کریم کی آیات میں احادیث میں پردے کا حکم آیا تو وہاں پر فتنے کا تصور آیا کہ بھئی ان کو فتنہ نہ پیش آئے اور زمانہ پرفتن آ گیا زمانے کے پرفتن حیاء عصمت پاک دامنی فہاشی اور اریانی یہ سب باتیں آئی ہیں اب آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ ہم مجموعی طور پر اس وقت پوری دنیا کے جو علماء ہیں چاہے عرب کے ہوں چاہے عجم کے ہوں وہ ان اقوال کی موجودگی کے باوجود بھی یہ اختیار کرتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اپنے دور خلافت کے اندر آ کر کے خطبہ دے رہے ہیں کہ اب فتنہ زیادہ پھیل گیا اور عورتوں کو اپنے چہرے کا پردہ کرنا چاہیے اور اگر اس زمانے کے اندر صحابہ اکرام اسلاف تابعین تبہ تابعین یہ باقاعدہ لکھ رہے ہیں خطبوں کے اندر کہہ رہے ہیں اور ان دو میں سے اس قول کو اختیار کر رہے ہیں جس میں چہرے کا بھی پردہ شامل ہے پھر قرآن کریم کا احادیث کا جو پورے کا پورا تصور ہے کہ آواز کا پردہ ان سے بات چیت کرنے کے اندر ان کی بات کے اندر ان تمام چیزوں کا جب مجموعہ سامنے لائے جاتا ہے تو آج کے زمانے میں چہرے کے پردے کی ضرورت کئی گناہ زیادہ بڑھ جاتی ہے اگر اس زمانے کے اندر فتنے کی وجہ سے صحابہ اکرام یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اپنے خواتین کو کہ تم اب مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے نہ ہو بلکہ اپنے گھروں کے اندر ہی تم نماز پڑھو اور یہ کہا جا رہا ہے کہ عورت کا اپنے گھر کے کمرے کے اندر نماز پڑھنا سہن کے اندر نماز پڑھنے سے افضل اور اولہ عورت کا اپنے سہن میں نماز پڑھنا باہر نکلنے سے افضل اور اولہ جب یہ بات اس زمانے کے اندر ہی صحابہ اکرام نے کہنا شروع کر دی تو پھر آج کا جو زمانہ ہے اور آج کے اندر حیاء فہاشی اور اولیانی کا جو تصور ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے تمام کے تمام علماء کا یعنی میجورٹی کا یہی موقف ہے کہ چہرے کا پردہ ہوگا خواہ کوئی بھی حالات ہو کیسے بھی حالات ہیں حالات کی طرف اب آپ دیکھئے آپ نے فرمایا مجتہدانہ بصیرت اجتہاد عام طور پر ہوتا ہی ان مسائل میں کہ جہاں پر نصوص موجود نہ ہو یہاں تو نصوص موجود ہے لہذا یہاں پر اجتہاد نہیں ہوگا یہاں ایک اور بات ہے جس کو عام طور پر ہائلائٹ نہیں کیا جاتا بیان نہیں کیا جاتا میرا سوال آپ نے فرمایا نصوص یعنی احکام ہیں اور یہ محکم آیا تھے اس میں کوئی متشابہ کی گلائچ نہیں ہے یہ آپ دونوں حضرات فرما رہے ہیں لیکن جیسے نعیم آراؤ صاحبہ کے سوال آیا ہمارے جو بڑے فقہہ ہیں اس وقت بھی انہوں نے بھی مختلف آرہ پیش کی ہیں نصوص میں مختلف آرہ پیش نہیں ہوتی تو کیسے مختلف آرہ آئیں اور نعیم آراؤ صاحبہ نے درد مندی کے ساتھ یہ بات کی کہ سرطامل اسلامی کے سٹیٹ کے اندر اس طرح کی تعبیرات آ رہی ہیں دین کی تو ہم کیا کریں درد لگتا ہے ہمیں ایسا نہیں ہے میں گزارش کروں اس میں ایسی بات نہیں ہے آپ نے ابھی ائیمہ اکرام کا حوالہ دیا امام مالک امام احمد بن حنبل امام شافی رحمت اللہ علیہ تینوں کے نزدیک ہجاب میں چہرہ شامل ہے امام ابو انیف رحمت اللہ علیہ کے قول میں شامل نہیں ہے لیکن یہ مفتا بھی قول نہیں ہے خونافہ نے فتوہ اس کے خلاف دیا ہے یعنی تینوں ائیمہ کے مطابق دیا تو جب چاروں ائیمہ کے فتوہ ایک بات میں متفق ہو گئے تو علماء اس سے اختلاف کیسے کر سکتے ہیں یعنی اہل سنت والجماعت کے علماء تو اختلاف کر ہی نہیں سکتے اس میں اختلاف نہیں ہے اصل بات یہ ہے میں آپ کو عرض کروں جو چیز ہائلائٹ نہیں کی جاتی وہ یہ ہے کہ اصل کونسپٹ کو بیان کرتے ہوئے جو استثنائی صورتیں ہیں یا تو ان کو بیان نہیں کیا جاتا یا اس کو صحیح طور پر نہ سمجھنے کی وجہ سے خرابی پیدا ہوتی ہے یاد رکھیے اگر عورت ڈاکٹر بنتی ہے تو وہی مولوی جو ابھی اتنی دیر پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ عورت کیا چہرے کا پردہ شامل ہے اب میں ہی کہہ رہا تھا نا اب میں خود آپ کو ایک اور بات بھی کہہ رہا ہوں عورت کا ڈاکٹر بننا فرض ہے میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں اٹھائیے فتاوہ شامی کو عورت کا ڈاکٹر بننا فرض کفایہ کہا گیا ہے کیوں فرض کفایہ کہا گیا ہے بہرورائق کے اندر یہ عبارت موجود انہ نظر الجنسی الالجنس اخف من نظرها الہ غیر المعرم کہ ایک جنس کا ہم جنس کا ہم جنس کی طرف نظر دوڑانا دوسرے جنس کی معاملات کی طرف توجہ کرے نظر ڈالے اب آپ مجھے ایک بات بتائیے گھر کی خواتین ہیں آپ کی وہ اگر بیمار ہوتی ہیں آپریشن کی ضرورت ہے سرجری کی ضرورت ہے تو یہ علماء کو یہ کہہ دینا یہ علماء کہ وہ وقت اور زمانی کی ضرورت کو سامنے نہیں رکھتے ہم سب سے زیادہ ضرورتوں کو سمجھتے ہیں صبح سے دیکھ کر رات تک ہمارے پاس فتوے ہی کا کام ہے یہی خطوط یہی سوالات ہمارے سامنے آتے ہیں آپ کی بھی یہ چاہت ہوگی مولانا کی بھی یہ چاہت ہوگی میری بھی یہ چاہت ہوگی ہر زی شعور ہر شریف آدمی کی چاہت ہوگی کہ میری عورت کسی لیڈی ڈاکٹر ہی کے پاس جا کر سرجری کروائے علاج کروائے جب یہ چاہت ہوگی تو یہ لیڈی ڈاکٹر تو اسی وقت میسر آئے گی کہ جب لیڈی ڈاکٹری کا پڑھائی کا تعلیم کا نظام قائم کیا جائے گا تو میں وہی مولوی جو یہ کہہ رہا تھا چہرے کا پردہ بھی کیا جائے گا ہم وہی ہیں اور ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت کو ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرنا پرزے کفایہ ہے اسی طریقے سے اب میں آگے باتا ہوں اگر عورت تعلیم کے لیے گھر سے باہر نکلتی ہے اسکول جاتی ہے یونیورسٹی جاتی ہے عالی تعلیم حاصل کرنی چاہتی ہے قرآن اور حدیث نے اس کو کہیں پر منع نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو باقاعدہ جمع فرما کر کہ خطبات ارشاد فرمائے خطبے اور تقاریر کے باقاعدہ دن متعین فرمائے تعلیم کے لیے ان کے جانے کی بلکل ضرورت ہے اسی طرح اگر عورت وقالت کی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے اسی طریقے سے اگر عورت کوئی اور فن اور شعبے کی ایک کانٹنٹ کا یا کوئی بھی اس کو کوئی دنیا کا فقی اور مفتی منع نہیں کرے گا بلکہ اس کی زیادہ ضرورت ہے آج کے جدید تقاضوں کو بھی اگر آپ سامنے رکھیں تو ہمارے ذہنوں میں کچھ تجاویز ہیں مثلا ہم تو کہتے ہیں کہ اگر عورت چہل قدمی اور ورزش اور تفریق کے لیے بھی باہر نکلتی ہے اسلام نے اس کی بھی اجازت دیئے اس طرح سے کہ آپ چاروں طرف سے پیک دیواروں کا انتظام کریں عالی طریقے سے ان کے لیے گھاس لون کا انتظام ہو جس میں خواتین ہی ہوں اور چہرے چہرے اور ہاتھ کا بڑھگا ہوگا میں نے اپنی ایک خاتون اپنی آنکھوں سے خاتون کو دیکھا جو پاکستان کے بڑے مشہور و معروف ہسپیٹل کے اندر سرجن ہی کا فرائض انجام دے رہی ہے حتیٰ کہ ان کے چہرے کے پردے کے علاوہ انہوں نے ہاتھ پر باقاعدہ گلوز بھی پہنے ہوئے ہیں حالانکہ اسلام اس کو کوئی زیادہ ضروری ہم نہیں کہتے اگر عورت کے ہاتھ کھلے رہیں گے لیکن وہاں پر موزے وہ سرجن ڈاکٹر ہے آغا خان ہسپیٹل کی جن کو اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ لندن کے اندر رہ کر کے وہ جرمنی فرانس پیرس اور امریکہ کے اندر بھی رہ کر کے اپنے چہرے کو ڈھانکتی ہیں اور جن کو خدا کا خوف اس سلسلے میں نہیں ہوتا وہ کعبے کے سامنے بھی کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر بھی لوگ ان کو کہہ رہے ہوتے کہ پردہ کر لو پردہ کر لو گھوم رہے ہیں تو یہ اس کو اب کیا کہا جائے گا اب آپ ایک بات یاد رکھئے کیا حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جو ہجرت کے مقام پر پردوں کا احتمام کر رہی ہیں جو ام خلا جنگ کے اندر پردے کا احتمام کر رہی ہیں جو عائشہ خدیجہ محمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کے اندر ہجرت پردے کا احتمام کر رہی ہیں جو اہلِ بیعت کے ماننے والیوں کو بھی میں کہوں گا اہلِ بیعت کی جو خواتین کربلا کے میدان کے خیموں کے اندر بھی پردوں کا احتمام کر رہی ہیں وہ اور نعوذ باللہ نائٹ قلبوں کے اندر راتوں کو گزارنے والی عورتیں برابر ہو سکتی ہیں ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا یہ افت حیاء پاک دامنی کے بنیادی احکام ہیں اور ان احکام پر عمل کرنا آج کی عورت کی ذمہ داری ہے بنیادی بات آپ نے بالکل وضاحت سے بیان کر دی چہرے کا پردہ ہے ہاتھوں کا پردہ ہے آواز کا بھی پردہ ہے ایک بات میں چہرے کے پردے کے بارے میں ایک منٹ میں حرص کروں جی آپ فرمائیے گزاری شیئے کہ یہ جو آپ نے حوالہ بھی دیا تھا کہ حالت احرام میں جو عورت کو چہرہ رکھنے کا کھولا تو ہمیشہ بند ہے تو اس لیے حکم دیا ہے نا کھولے رکھنے کا اگر ہمیشہ کھولا رکھنا ہوتا تو اس کی ضرورتی نہ پیش آتی کہ حالت احرام میں جو حکم دیا گیا کہ تم اپنے چہرے پر کپڑا مت لگنے دو تو ہمیشہ لگا رہتا ہے اس لیے حکم دیا نا کہ مت لگنے دو اگر ہمیشہ نہ لگا ہوتا تو اس حکم کی ضرورتی پیش آتی ہے حج کے لیے ہے یہ کچھ کالز اسلام علیکم جناب والا سر یہ کہنا تھا یہ آواز کا پردہ آپ کہہ رہے ہیں جی جی تو آج کے معاول میں کیسے مطلب علماء کرام بیٹھے ہیں اللہ اللہ ان کو زندگی دے یہ تو ان کے عرومائی سے ہم لوگ پھر بھی کافی چیزوں سے بچے ہوئے ہیں ٹھیک تو یہ کسے آواز پردے سے کسے بچے آج کے دور یہ بہت اہم بات ہے دیکھئے ایک بہت بتائیں گے ہمارے علماء کرام آج کا ماحول اہم نہیں ہوتا ماحول کوئی بھی ہو اوپر دین ہوگا قرآن کریم اوپر رہے گا اقبال کا شیر یاد آتا ہے کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوا کس جرجہ فقیحان حرم بے توفیق ہمیں اپنی پوزیشن ٹھیک کرنی ہے قرآن کریم کی پوزیشن کو تبدیل نہیں کرنا ہے قرآن امامت کرتا رہے گا اصول اور رہنمائی ہمیں قرآن کریم سے ملتے رہیں گے یہ بڑا اہم سوال دہائیں صاحب میں چاہتا ہوں آپ اس پر بات کریں کہ یہ آج جو بتا رہے ہیں یہ امین صاحب کہ کیسے حالات ہیں کیسے ایک گھنبیرتا ہے یہ آواز تک کا پردہ ہے کیا تھی آجی قرآن پاک میں تو ازواج متحرات کو جو قوم کی مائیں ہیں ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ایسے انداز میں گفتگو مت کرو یا جواب مت دو جو کسی کے قلب میں پورے قرآن پاک کیا کہا آج کیا کریں دیکھیں کیا یہ ضروری ہے کہ ٹی وی کے اوپر اور ریڈیو کے اوپر عورتیں ہی بولیں گی کہ مرد نہیں بول سکتے ہزاروں لاکھوں مرد بے روزگار موجود ہیں یہ تو معاشرے کے فیبرک کو ہم نے تبدیل کر دیا ہے کیا میڈیکل کالیج میں مخلوط تعلیم ہی ہوگی کیا الگ میڈیکل کالیج لڑکے کا اور لڑکی کا نہیں ہو سکتا کیا مارننگ شوز کی میزبان صرف خواتینی ہوں گی اور وہ بھی بغیر دوپٹے کے اور آدھی آدھی ٹرانگیں ننگی اور اس میں رکس ہوگا اور اس میں ایسے معاملات بے غیائی ہوگی کیونکہ بردر صغیر کی نفسیات میں ایک چیز مجرہ بھی رہی ہے تو مارننگ شوز میں اگر مارننگ شوز کی ہوسٹ اگر ڈانس واسٹ کر لیں تو گھر پر بیٹھ کے مردوں کو کچھ سکون مل جاتا ہے ہمیں تو الحمدللہ دیکھنے کا موقع نہیں ملتا لیکن کبھی قدقہ نظر پڑ جائے تو نظریں شرم آ جاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو اس مملکت کے جو بڑے ہیں جو کسٹوڈین ہیں ان کو یہ چاہیے جو ٹی وی چینلز کے مالکان ہیں جو بڑے ہیں جو اس ملک کو چلا رہے ہیں ان کا بھی یہ کام ہے ذمہ داری ہے ان کی کہ وہ چیک کریں یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے میں اس میں ایک جملہ اور ارز کروں ان کو صرف اتنی اجازت دیں جیسے اپنی بیٹی کو دے سکتے ہیں یہ بہت اہم بات ہے جو ٹی وی چینل کے مالکان ہیں یا پیمرہ کے افسران ہیں یا حکومت پاکستان کے لوگ ہیں وہ ٹی وی کے اندر ہماری بہن اور بیٹی کو وہ اتنی اجازت دیں جتنی وہ اپنی بیٹیوں کو اجازت دیں دکھتی رگ پر مولانا نے ہاتھ رکھا ہے ایک چھوٹی سی بات ارز کر دوں میرہ تھن پر ایک مرتبہ بحث چلی تھی تو ایک عالم صاحب نے ایک مجلس کے اندر اس سیاستدان کو جو چار پانچ سیاستدان بیٹھے تھے جو یہ کہہ رہے تھے میرہ تھن ہونی چاہیے عورتیں سڑکوں پر مردوں کے شانہ بشانہ چکر لگائیں دونے اس وقت ایک عالم صاحب نے کہا کہ میں کسی بحث میں نہیں جانا چاہتا ایک درخواست ہے چاروں سیاستدان آپ جو بیٹھے ہیں آپ اپنی بیٹیوں کو بھی سڑک پر ضرور لے کر آ جائیں سب کی بولتی بند ہو گئی احب لی اخی کماتو حب لی نفسک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو ہمارے یہ اسمبلی کے اندر فورمز پر بیٹھے ہوئے سیاستدان اگر اپنی بیٹیوں کو بھی سڑکوں پر دوڑانے پر راضی ہیں تو پھر قوم کی بیٹیوں کے لیے بھی وہ کہہ بہت اہم گفتگو فرمائیے آپ دونوں نے بہت ہی حساس گفتگو بہت اہم نکات سامنے آئے تھانوی صاحب آپ کا بہت شکریہ مفتی صاحب بڑا ممنون خواتین و حضرات دین کا تصور پردہ کیا ہے ہجاب کا تصور کیا ہے اس پر گفتگو بنیادی گفتگو بہت اہم گفتگو ہوئی خواتین و حضرات چہرے کا پردہ ہے ہاتھ کا پردہ ہے آواز کا پردہ ہے یہ ہمارا دین ہمیں بتا رہا ہے قرنا فی بیوتو کنا عورت کا مقام گھر ہے لیکن اگر وہ عورت باہر نکلتی ہے اور اقدار کے ساتھ نکلتی ہے دینی اقدار کی پاسداری کرتی ہوئی نکلتی ہے تو اس عورت کو باہر نکلنا چاہیے ضرور نکلنا چاہیے وہ ڈاکٹر ہے وہ خدمت کرے مسلمان خواتین کی اور مسلمان خواتین کی کیا خواتین کی وہ خواہ غیر مسلم ہو خدمت کرے انسانیت کی کوئی ٹیچر ہے کوئی پروفیسر ہے نکلنا چاہیے اور ہماری خواتین کو پڑھنا چاہیے پڑھ کر آگے آنا چاہیے افضل مقام تو گھری ہے لیکن وہ خواتین اگر معاشر کی تطہیر کرتی ہیں معاشر کی تہذیب کرتی ہیں معاشر کی خدمت کرتی ہیں تو ان کو ضرور گھروں سے باہر آنا چاہیے یہ بات فرمائی ہمارے موزد علماء نے خواتین ازلات پروگرامیاں ختم کر رہے ہیں بہت اہم گفتگو اور بہت حساس گفتگو عطا فرمائی آج کی بات قول ہے حکمت اور دانش کا اور یہ قول ہے صاحبِ نحج البلاغہ حضرت علی مرتضی کرم اللہ و بجھو کا آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے سلسلے میں کم از کم یہ کرو کہ اس کی نعمتوں سے گناہ میں مدد نہ لو اللہ کے سلسلے میں کم از کم یہ کرو کہ اس کی نعمتوں سے گناہ میں مدد نہ لو خواتین ازلات کل تک کے لئے انیق احمد کو اجازت خدا حافظ و ناصر موسیقی موسیقی